بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک ڈی ای وی دوستو یہ سٹیل ویر ہے اس سے جو ہم انڈر گرونڈ ویرنگ کرتے ہیں گھر کے اندر اور پیپ کے اندر تار کو کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ سٹیل ویر کے پیچھے والی سیڈ پہ ایک کنڈا بنا ہوا ہوتا ہے تو تار کا جو اوپر والا انسلوشن ہے اس کو ہم اتار کے اس کا جو سٹیل ویر کا پیچھے والا کنڈا ہے اس میں ڈال کر اسے جو اچھے طریقے سے موڈ لیتے ہیں اور سٹیل ویر کے آگے ایک سپرنگ لگا ہوا ہوتا ہے تو جو پیپ کے اندر جو ہے چلا جاتا ہے پیپ کے اندر چاہے ایک یا دو موڈ بھی اگر پیپ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ سپرنگ کی مدد سے آسانی سے جو ہے پیپ کے اندر سٹیل ویر جو ہے چلی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرے کے درمیان میں جو ایک فین بکس ہوتا ہے تو اس سے ہم تار کو گزار کے اور کمرے کی ایک نکر پہ جو ایک گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک جو ایس ایم ڈی لائٹ لگاتے ہیں تو فین بکس سے ہم نے سپرنگ والی سیڈ جو ہے گزاری ہے تو وہ جو گلاس رکھا ہوا ہے پلاسٹک والا وہاں سے تار جو ہے نکلی ہے تو اس کے سٹیل ویر کے پیچھے والے کنڈے سے ہم تار کو جو ہے ٹیچ کریں گے باندھیں گے یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک جو ہے کافی سارے ہمارے دوستوں نے ہمیں کامٹس کیا تھے کہ انڈر گراؤنڈ ویرنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو اس لیے ہم نے ایک چھوٹی سی جو ہے ویڈیو بنائی ہے جو سٹیل ویر کے کنڈے سے ہم نے تار کو باندھا ہے آگے سے سٹیل ویر کو ہم کھینچ لیں گے اور تار کو آگے سے ہم فولڈ کر دیں گے تاکہ تار پیچھے سے جو ہے نکل نہ جائے سب سے پہلے ہم نے ایک پوائنٹ کی جو ہے تار کو ڈالا ہے اور اس کی ہم پہماش کریں گے جس سیڈ پہ ہم نے کمرے کا بورڈ لگا ہوا ہے جس سیڈ پہ کمرے کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم پہلا جو پوائنٹ ہم نے ڈالا ہے جس کی تار ہم نے ڈالی ہے تو اس کی ہم پہماش کریں گے اور تاکہ اس کے بعد جو اور جو ہے پوائنٹ ہم اس میں ڈالیں گے تو ان کی پہماش جو ہے پہلے والی تار کے برابر جو ہے ہم تار کو کاٹتے جائیں گے بہت سکت جو ہے سٹیل ویر جو ہے تھوڑی سی پیپ میں پیپ میں جس جگہ پہ بینڈ لگایا جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے تھوڑی سی رکاوٹ بعض اوقات ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے سٹیل ویر کو پہلے ہم نے فین بکس سے کوشش کی تھی لیکن ادھر سے سٹیل ویر جو ہے پیپ کے اندر نہیں کی تو ہم اس کی اوپر سے ہی پیماش کریں گے جس جگہ پہ ہم نے بورڈ لگانا ہے تو تھوڑی سی ہم اس ستار کو بڑھا کے رکھیں گے تاکہ تار جو ہے تھوڑی سی بڑھ جائے چھوٹی نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم دوسرے پوئنٹ کی تار کو ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو پہلی تار ہم نے پیماش کی ہے کاٹی ہے تو اس کے مطابق ہم دوسری پوئنٹ کی تار کو کاٹیں گے جس جگہ پہ ہم تار ڈال رہے ہیں یہ ایک برامدہ ہے برامدہ کے اندر جو ہے ٹوٹل دو پوئنٹ ڈالے گئے ہیں کیونکہ اندر والے کمرے میں ہر کمرے کے اندر جو ہے کمرے کی ہر نکر کے اوپر جو ہے پوئنٹ ہم نے رکھا ہے چار پوئنٹ ہے لیکن وہاں تھوڑا سا اندھیرے کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے اس لئے ہم نے برامدہ والی سیٹ پہ جو ہے ویڈیو بنائی ہے تو اس میں صرف ٹوٹل دو پوئنٹ ہیں لیکن پوئنٹ جتنی بھی ہوں لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ہے پوئنٹ اس کے ڈالنے ہیں جو کالے کلر کی تار ہے نیوٹرل کو ہم وہیں فین بکس میں ہی کاٹ دیں گے کیونکہ زیادہ جو تارے ہیں وہ بورڈ میں ہم نہیں لے جا سکتے کیونکہ بورڈ جو ہے چینہ کا بورڈ ہوتا ہے چھوٹا تو اس میں زیادہ تارے ڈالنے سے بورڈ کی جو شیٹ اچھے طریقے سے پریس نہیں ہوتی اس لئے ہم نیوٹرل جتنے بھی ہوں گے ہوں گے ان کو ہم فین بکس کے اندر کاٹ دیں گے اور بعد میں جو ہم اس بورڈ کے اندر ہم نے ساتھ انتیس سنگل کی جو مین ڈالنی ہے تو جتنے نیوٹرل ہم پوئنٹس کے کاٹیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے جو پوئنٹس کی نیوٹرل ہوں گی ان کے ساتھ مین کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں گے یہ ہمارا جو پورے مکان کا جو ایک مین پینل باکس ہوتا ہے یہ مین جو ہے پینل باکس ہے تو سٹیل ویئر کو ہم نے ادھر سے چھوڑا ہے تو مین باکس میں جو ہے سٹیل ویئر نکلے گی کیونکہ یہاں جو ہے ہم نے مین تار جو کمرے کی برامدے کی جو مین ہے ہم مین کو مین بورڈ کے اندر جو ہے لے کے آنا ہے ہم نے یہ یوپیس کی تار ہے جو سفید آپ دیکھ رہے ہیں باقی جو تار آپ دیکھ رہے ہیں کالی اور جو لال ہے یہ ساتھ انتیس ہے یہ برامدے کی ہم مین ڈال رہے ہیں باقی جو پوئنٹ کے لیے ہم بلب کے لیے جو تار استعمال کرتے ہیں یا پنکھی کے لیے تار استعمال کرتے ہیں وہ تین انتیس سنگل ہوتی ہے تو جو مین کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ساتھ انتیس اچھے گیج میں سنگل تار ہے تار کے اوپر تھوڑی سی سلوشن ٹیپ لگائیں گے تاکہ بینڈ کے اندر تار کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اس برامدے کی جو مین کا پیپ تھا مین بورڈ کے اندر وہ اس برامدے کے اندر جو ایک لائٹ باکس لگا ہوا ہے وہاں سے ہم نے پیپ جو ہے مین بورڈ کے اندر ڈالا تھا مین باکس کے اندر جو ہے ہماری مین جو ہے برامدے کی پہنچ چکی ہے اور اس جگہ پہ ہم نے بریکر وغیرہ جو ہے لگانے ہیں ایک یوپیس کی تار ہے اور باقی جو ہے ایک مین تار ہے ساتھ انتیس سنگل کی جو ایک نیوٹرل ہے اور دوسرا جو ہے فیس ہے ویسے ایک جو کلیا ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر کمرے کی جو ہر فین باکس کی جو مین ہوتی ہے اس کا پیپ جو ہے ہم فین باکس سے مین بورڈ کے اندر جو ہے مین باکس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس برامدے کا جو مین پیپ ہے ہم نے ایک جو پوائنٹ لگا ہوا ہے اس کا لائٹ باکس ہے وہاں سے ہم نے اس کا جو مین باکس ہے وہاں دیا ہے پیپ تو لائٹ باکس سے اس کی مین جو ہے گزار کے ہم فین باکس میں لے آئیں گے اور پھر فین باکس سے جو ہے تمام تاریں جتنی اکٹھی ہوں گی ہم مین جو اس کمرے کا برامدے کا جو بورڈ ہوگا اس میں ڈالیں گے برامدے کے بورڈ کی جو مین ہے مین پینل باکس جو ہمارا لگا ہوا ہے مین جو پینل باکس لگا ہوا ہے وہاں سے ہم مین تار جو ہے سات انتیس اور ایک یوپیس کی تار برامدے کے فین باکس کے اندر ہم لے کے آئے ہیں اور برامدے کا جو فین باکس ہے اس سے برامدے کا جو بورڈ لگا ہوا ہے اس میں ہم لے کے جائیں گے کچھ تار ہیں اس میں چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں تو ان کو ہم سلوشن ٹیپ سے سلوشن ٹیپ کی مدد سے اچھے طریقے سے پریس کریں گے اور آگے سے دو یا تین جو تارے ہیں ان کو سٹیل ویر کے اندر جو ہے ڈال کے بورڈ کے اندر کھینچیں گے طریقے سے پریس کریں گے تار کو ایک بندہ سٹیل ویر کو نیچے سے کھینجتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے فین بکس سے تار کو اچھے طریقے سے جو ہے فری کرتا ہے تاگہ تار جو ہے پیپ کے اندر رکاوٹ نہ ہو تار کی تو دوستو اس طریقے سے جو ہے اندر گی راؤنڈ جو ویرنگ ہوتی ہے آپ کے گھر کی جو ویرنگ ہوتی ہے اس طریقے سے کی جاتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل لگنگ بٹنے اسے لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنے اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تو پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ